ایک سال ہو کیا تقریباً سنم جاوید ہے آلیا حمزہ ہے آپ نے اس کو کیا ٹرائی کرنا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ہے دس دس دفعہ پندر پندر دفعہ تو بیلے مل چکی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گلہ ان سے ہے جوڈیشری سے جوڈیشری تو اپنے فیصلہ سناتی ہے آپ واپس اندر بند کر دیتے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس کا جنون قریم ہے کہ جی وہ جی تیوی ہے سارے پاکستان نے دیکھا ہے بیٹھا حکومت میں کوئی اور ہے کہ اصل پاور جہاں پر ہے اس کا فیس تو موجودہ حکومت ہی ہے نا تو جب آپ موجودہ حکومت سے بات کریں گے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ انہی سے بات کر رہے ہیں ان سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات کر نہیں تمجھتی کیا موجودہ حکومت ایک پتہ بھی ہرا سکتی ہے ان کی اجازت کے بغیر پولٹیکل فورسز کے لیے وہ پولٹیکل فورسز جو کسی کے کاندے پر سوار ہیں ایک شلانگ مار کے نیچے اتر جائیں اس کاندے سے اور بات کریں کہ جی آئے ہم جو حکومت ہے کہ ہم تو آپ کو بینڈیٹی مانتے ہیں آپ ہیں کون بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تحریک انصاف کو جتنا سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف اتنا ہی ان کے لیے درد سر بن گئی بلکہ اب تو شباز حکومت کی کوئی حمیت ہی نہیں رہی آج لائی فیو میں نون لگی محمد زبیر نے نو مئی پر کھل کر وضاحت کی اور نواز شریف کو اس پر بینکاب کر دیا آئیں پہلے محمد زبیر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو پارٹی جو ہے اس وقت سیاسی طور پر آپ کو ریلیونٹ نظر آ رہی ہیں جو موجودہ دسکشن ہم کر رہے ہیں اس کے اندر یا نہیں وہ بائی سٹینڈر ہیں جان کے فلائٹ پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا ان کے پاس پاوری نہیں ہے بالکل ریلیونٹ نہیں اگر آپ آئی ایس پی آر چیف کی پریس کانفرنس دیکھیں اور پھر سوالات جو کیے گئے تو ایٹوز آل اراؤنڈ پی ٹی آئی آل اراؤنڈ عبران خان مذہبت دیوز نو ون ایلس مذہا حکومت وقت کا تو ذکر ہی نہیں آیا نہ یہ آیا کہ حکومت یہ فیصلے کی ہیں یا نہیں کی ہیں تو حکومت تو اس وقت جو ہے پی ای مہلین خاص طور پر چونکہ ان کی حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ میں پی بس پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو ان کی ریلیونس پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہے پی ٹی آئی کو جو کانفرنس ہے اور جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا ہے تو دی پریس کانفرنس میں نہیں سمجھا تھا اتنا سٹرانگلی ریاکٹ کریں گے اور اتنا فاس ریاکٹ کریں گے ان کو کانفرنس عوام پر ہے جب تک عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کو پتا ہے کہ جی ایک بہت ہی ایک سنسٹیو مسئلہ ہے جس کا وہ کرش کتنا کریں گے کتنا کریں گے سو آپ کانفرنس بیلڈنگ میجرز کی جو بات کر رہی تھی اگر جنرل صاحب کچھ کہہ سکیں حکومت وقت کو یا دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں جس طرح ایک سال ہو کیا تقریبا سنم جاوید ہے آلیا حمزہ ہے آپ نے اس کو کیا ٹرائی کرنا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے دس دس دفعہ پندر پندر دفعہ تو بیلے مل چکی ہیں لہور سے شفٹ کر کے میاں والی لے گے میاں والی سے سرمودہ لے گے یہ کوئی انصاف کے تقاضے تو نہیں پورے کیے جا رہے پھر آپ کرتے ہیں کہ ہمیں گلہ ان سے ہے جوڈیشی سے جوڈیشی تو اپنے فیصلہ سناتی ہے آپ واپس اندر بند کر دیتے ہیں آپ نے اس کو پرویز علاہی صاحب کو کتنی دفعہ بیل ہوئی ہے آپ اندر بند کر دیتے ہیں آپ عدد جیسے کیس میں آپ ان کی جو بیگم ہے عمران گان کی وہ بھی اندر بند ہیں اس قسم کی اگر آپ چیزیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کنفرنٹیشن بڑھے گی اور خاص طور پر فیبری ایٹھ کے بعد تو اور زیادہ بڑھنے کا چانس ہے اور ہونا بھی چاہیے کوئی بھی ڈیموکرٹک کنٹری ہو ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس کا جنون کلیم ہے کہ جی وہ جیتی بھی ہے سارے پاکستان نے دیکھا ہے بیٹھا حکومت میں کوئی اور ہے تو کیسے آپ کا ریزیلوشن ہوگا بلکل ریزیلوشن نہیں مجھے کوئی آپٹومیزم نہیں ہے وہی پاکستان میں جو آپ نے کہا ہے مار دھاڑ ہوگی اور کچھ ہوگا اگر وان پوائنٹ اجنڈے پر اگر شباز صاحب حکومت جو ہے وہ اگری کر کے پروپوزل دیتے ہیں کہ جی الیکشن اور پاکستان کو کنسٹیوشنل پروسس کی طرف لے جانے کے لیے کیونکہ that is the only solution وہ یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے early erections کا agree کریں and I think PTI should agree to that formula اور جو یہ cases بنائے ہوئے ہیں جو دو نمبر cases ہیں ان کو withdraw کریں اور جو genuine اس کو prosecute کریں بڑا سیمپل سی بات ہے so یہ تو اگر confidence building مییز کرنے ہوگی جنرل صاحب تو پہلے کون کرے گا اس کی پہل کہاں سے ہوگی کیسے ہوگی کچھ آپ کے شد میں پڑی تھی رابطے وغیرہ بھی ہوئے کچھ رابطے ہوئے تو پھر کیا بلا جواب آگے سے جی پہلے تو یہ کون کرے گا کہ میں جواب دے دوں نا اس کے بعد دیکھیں اس کو کرنا چاہیے جس کے پاس طاقت ہے زیادہ طاقت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بڑا کہلائے گا صحیح کہہ رہے ہیں دوبیر صاحب کہ حالات کے بہت خراب ہونے کا امکان زیادہ ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ ہوا تو پھر دشمنوں کا پلان اس کا مطلب کامیاب ہو رہا ہے ایک بہت بڑا فریق دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو نہیں چاہ رہی ہیں کہ یہ رپروچ ما ہو جو چاہ رہی ہیں کہ یہاں پر غدر مچے تاکہ ہم پاکتانی فوج کو کوئی مزہ چکھا سکیں تاکہ ہم ان کے نیوکلیر ایسٹ کی طرف جا سکیں یہ بات سمجھ نہیں کی ہے عمر یوب صاحب نے کل ہی میرے خیال کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہمیں قصور وار ٹھہرا دے تو ہم معافی مانگے گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے کی جو بہت زیادہ کہنے بلکل نہیں مانگیں گے اس کے برقص یہ بیان ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ نیجا ایس پی آر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنانا ہے تو پھر انہوں نے یہ 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 اس کا حملہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ادھر سے بھی ہوئی ہے تو یہ وہ نشانیاں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں میری بہن آپ اپنے جیسے انٹرو میں کہہ رہی تھی بات اصل میں یہ ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی میں سب دودھ کے دھلے ہیں اور نہ دوسری پارٹیوں میں سب لوگ برے ہیں اور اگر بات چیت ہو ویدن پولٹیکل پارٹی اور مسال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں جو کہ ضرورت ہے اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے کہ اصل پاور جہاں پر ہے اس کا فیس تو موجودہ حکومت ہی ہے نا تو جب آپ موجودہ حکومت سے بات کریں گے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے آپ ان سے بات کر رہے ہیں ان سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات کو نہیں سمجھتی سر موجودہ حکومت میں مطلب آپ پچھلے 48 بہتر گھنٹوں میں دیکھیں ان کو کسی نے کھاتے میں لائے ہے ان سے کسی نے مشورہ کیا ہے ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی اس پروسس کے اوپر آپ کی کیا سکتی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن آپ میں یہ بتائیں کہ کیا موجودہ حکومت سامدرہ بشک جواب نہ دیجئے گا کیا موجودہ حکومت ایک پتہ بھی رہا سکتی ہے ان کی اجازت کے بغیر ٹھیک تو جب یہ بات کریں گے موجودہ حکومت سے تو جو وہاں سے جواب آئے گا ان کو یقین ہونا چاہیے کہ جواب وہی سے آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اتنا قریب آپ اتنا سٹینڈ آف اپنے سٹیپ کر دیا اتنا ڈیپ کر دیا ہے کہ اب باتشیت کے اگر آپ باتشیت نہیں کریں گے کلیس کی طرف جائیں گے کنٹری ویل سفر کوئی نہیں چاہے گا نہ کوئی انسٹیوشن چاہے گا نہ کوئی پولٹیکل پارٹی چاہے گی تو میرا اپنا خیال یہ کہ بڑا ایڈیل موقع ہے یہ پولٹیکل فورسز کیلئے وہ پولٹیکل فورسز جو کسی کے کاندے پر سوار ہیں ایک شلانگ مار کے نیچے اتر جائیں اس کاندے سے اور بات کریں کہ آئیں ہم کاندیشنل معاملات کی طرف جاتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہ انٹریفیرنس ختم ہوتی ہے کس طریقے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے وہاں پر جس کو بہت سٹرانگ سمجھا جا رہا ہے زبیر صاحب آپ شیئر کرتے ہیں جنرل صاحب کا اپٹمیزم وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیگوشیشن سے پہلے اتنا زیادہ ایک تف سٹانس لے لیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک تھوڑا سا میکسمل پوزیشن سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں بیچ میں بات سیٹل ہو جائے کیا اس نہیچ میں ہیں معاملات نہیں جی میرا نہیں خیال ہے میں اپٹمیزم جنرل صاحب کی شیئر نہیں کرتا محضرت کے ساتھ کیونکہ پولرائزیشن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اور اس میں نئے ایشوز پیدا ہوتے جا رہے ہیں ایک میں نائیتھ آیا میں نائیتھ کے بعد جو اس وقت کی حکومت وقت تھی ان کے گلے شکوے تھے اور بہت سے ایسے گلے شکوے تھے جو کچھ بھی ہوا ناؤ مائی کے حوالے سے اور اس کے بعد گیر ٹیکر آئی اور اب دوبارہ پی ہم ایلین کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اس کو پولٹیکل پرپوسز کے لیے یوز کیا نائیتھ میں کو ان کا نہ کبھی انٹینٹ تھا کہ جی اس کو لیگلی اس کو ریزولف کیا جائے اور اس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں میں شدت آتی چلی گئی چاہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز تھی چاہے وہ الیکٹورل پروسس تھا چاہے وہ فیبری ایٹھ کے الیکشن ریزولٹس میں رگنگ تھی تو ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ظاہرہ گلے شکوے ہیں ایک طرف حکومت وقت کے گلے شکوے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت کیوں کرے گی نگوزیشنز ان کو تو حکومت ملی ہے ان کے پاس اگر وہ کچھ ہوتا ہے کہ ایک قدم وہ پیچھے اٹھیں ایک قدم پی ٹی آئی پیچھے اٹھیں پی ٹی آئی کا تو کلیم ہوگا کہ جو بھی ہے اور جو انہوں نے پبلکلی کہا ہے آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں کورٹس کچھری کے دھو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا ایک سال ہوگا اگر آپ نہیں کر سکے تو وہ آپ کا قصور ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا قصور نہیں ہے ان کے پاس تو ایک رائیڈ ون تر قویسن کرنے کا کہ آپ نے اس کو صرف پولیٹیکل پرپسز کے لیے کچھ نہیں کیا دوسری طرف پی ٹی آئی ان سے حکومت وقت شباز شریف کی جو حکومت ہے کہ ہم تو آپ کو بینڈیٹ ہی مانتے ہیں آپ ہیں کون تو وہ شباز شریف صاحب کونسا قدم بڑھائیں گے تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو وہ کر رہی نہیں سکتے ہیں ان کا ایک اپنا سیلفش انٹرسٹ ہے کوئی بھی اس وقت حکومت میں ہوتا ہے اس طرح سے حکومت میں آیا ہوتا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن شباز صاحب کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا زبیر صاحب دیکھ لیں زرداری صاحب پاکسام پیپلز پارٹی ادھر سے بھی ایسی کوشش کوئی ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی میں ظاہر سی بات ہے زرداری صاحب سپیسپیٹلی اگر ہم بات کریں تو میچورٹی زیادہ ہے اور ان کی جو کونسٹیوشنل پوزیشن ہے وہ بھی نگوسیشنز کسی طرح سے بھی اس کا نتیجہ نکلے اس میں ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا ہم بار بار اسی چکر میں رہتے ہیں ایک میرا تو بڑا سیمپل سی سلوچن ہے کونسٹیوشنل پروسیس جو بھی نائنٹھ میں کے حوالے سے کسی کو آپ نے سسا دی نہیں ہے اس میں بھی آپ کو آئین فالو کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے اگر آپ الیکٹورل فراؤڈ ہوئے اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانے تو اگر تمام پولٹیکل پارٹیز اس پر کمیٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے آئین کی اوپرانی ہوگی جو بھی فیصلے ہوں گے کورٹ کے چہرے بھی ہم کھلے جل سے کریں گے اور اس کو خاص افر دیکھیں مینڈیٹ ٹھینا is the gravest constitutional violation let's not underestimate that fact کہ ایک مینڈیٹ لیا اس کا بات آپ یہ کریں کہ پانچ سال کے بعد آپ کے پاس موقع آئے گا اور پلس آپ یہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کہا تھا اور بھی آپ کے اوپر کریں گے اور آگے بڑھنے کے لیے کانفیڈنس بیلڈنگ میرز بھی ہوتے ہیں جنل صاحب پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ایک نئی پولٹیکس ہے الیکشن سے پہلے ایک مختلف پولٹیکس تھی الیکشن کے بعد تھوڑا پس پیچھے ہٹ کے ایک دوسرے کے لی پولٹیکل سپیس بنائی جاتی ہے وہ بھی نہیں بنائی گئی ابھی جیسے زبہر صاحب نے ایک ٹھیک پوئنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت پی اے میلن کیوں بات کرنا چاہے گی جی پیپلز پارٹی فیلال کیوں بات کرنا چاہے گی اور جب سپیشلی پی ٹی آئے ان کو کہہ رہی ہے ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کر رہی تو وہ بار بار آ کے ان سے گفتگو کرے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں جبکہ اگلا ہاتھ جھٹک رہا ہے پہلی بات تو میں اس بات سے بلکل متفق ہوں کہ ہمیں الٹی میٹلی تو کانسٹیوشنل جو معاملات ہیں اسی کی طرف اور کانسٹیوشنل کے مطابق ملک چلانا ہے لیکن بعض وقت جاتے ہیں آپ نے کہا نا کہ ایک سٹیپ ہوتا ہے جب آپ الٹی میٹ گول آپ نے حاصل کرنا تو اس سے پہلے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں جس میں ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا رپروشما چاہیے تھوڑا سا ایز اپ کرنے کی ضرورت ہے اب میں بتا دیتا ہوں ان کے سب کو کیسے فائدہ ہوگا اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو میں ایک بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور ان کو مکمل ری آمنیزیشن کی ضرورت ہے اس ٹوٹی پوٹی حالت میں وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے کسی کا بھی صاحب دیر ہے کہ وہ انتشار تو کچھ نہ کچھ پیدا کرتے ہیں لیکن کوئی ایسے خاطر خواہ وہ نہیں کر پائیں گے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کہ ان کو ایک رسپائٹ ملے ان کی لیڈرشپ باہر آئے کیونکہ لیڈرشپ تب ہی باہر آئے گی آپ کچھ لے اور دے کی بات کریں گے جو میرا پرپودل وہ یہی ہے کہ آپ ڈیڑھ دو سال کے لیے کہ ہم اندر پروٹیسٹ معاملات کو چلنے دیتے ہیں اور سڑکوں پر نہیں آئیں گے انتشارت نہیں پیدا کریں گے لیکن آپ ایسا کریں کہ جتنے یہ پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیسزیں ختم کریں ہماری لیڈرشپ کو باہر آنے دیں اور ہمیں کم 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 جو گیدرنگز کرنے دیں کہ ہم پڑکو پر باقی کام نہیں کرتے جو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا یہ لا آن آرڈر پرابلم بنا ہوا ہے جو سیکیورٹی معاملات پرابلم بنے ہوئے وہ توجہ دے سکیں گے اس طرف کچھ کر سکیں گے دیکھیں جہاں پر بھی کلیش ہوا ہے لوگوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مصر میں ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کابو پا لیا لوگ ہار گئے ترکی میں ہوا لوگ جیت گئے اسٹیبلشمنٹ ہار گئی لیکن بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا جیسے یمن ہے لیبیا ہے نیجیریہ ہے اور ممالک ہیں وہاں پر ملک ہار گئے تو مجھے یہ فکر ہے جو آپ نے تیسری بات کی سر یہ ہمارا ملک ہار گئی ناظرین آپ نے نون لیگی محمد زبیر اور ریٹائیڈ لیفٹینینٹ جرنل نعیم خالد لودی کی گفتگو سنی محمد زبیر نے بلکل ٹھیک کہا کہ تحریک انصاف تو اپنی جگہ بلکل حق پہ کھڑی ہے کہ نو مئی کو آج ایک سال گزر گیا اس پر آپ نے ابھی تب کچھ کیوں نہیں کیا جاست پریس کانفرانس کار کے آپ کہتے ہیں کہ مافی مانگیں جبکہ پی ٹی آئی کا واضح موقف بھی سمنے آ گیا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اگر ہمارا قصور اس میں ثابت ہوتا ہے تو ہم ضرور مافی مانگنے کے لیے تیار ہیں مگر آپ ایک سال گزرنے کے بعد آج بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے اور پھر آپ عدالتوں سے گلا بھی کرتے ہیں کہ یہ فیصلے نہیں کرتے عدالتیں جب آپ اپنے فیصلے کرتی ہیں سمنم جوید آلیہ حمزہ کو رہا کرتی ہیں تو آپ ان کو پکڑ کر پھر اندر ڈال دیتے ہیں کبھی سرگودہ ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کبھی میاں والی کے کیس میں پکڑ کر لے جاتے ہیں یعنی جب تک آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا آپ اسی طرح ری ایکٹ کرتے رہیں گے نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس پر سب کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا طریقہ انصاف بھی اس کی مضمت کر چکی ہے مگر جو اس میں ملوث ہیں جو ڈیشل کمیشن بنائیں ان کو سزا دیں جو کہ آج بھی نہیں ہو رہا ناظرین آپ محمد زبیر کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ